موسیقی 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 سیرے ہانے ہوگا انتظار ہے آؤ سب علی علی کرے علی 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 یا حسین یزید بولا بڑی فاجد میرے ہاتھ میں ہے حسین بولے حسین بولے حسین بولے نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے یزید بولا جو بیعت کرو خزانہ حسین بولے حسین بولے کے نانا کو مو دکھانا ہے یزید بولا میں ظالم ہوں ظلم کرتا ہوں حسین یا حسین حسین بولے موسیقی وہ خیر میں جل رہے ہیں یہ شام غریبا ہے یہ بن میں بکھری لاشیں یہ بن میں بکھری لاشیں اب شام کا زندہ ہے وہ خیر میں جل رہے ہیں یہ شام غریبا ہے وہ خیر میں جل رہے ہیں ایک دو پہر میں اجڑا گرے اے سپاسی ماتا ایک دو پہر میں اجڑا گرے اے سپاسی ماتا یہ جس جگہ پہ خیر میں اب اس جگہ دھوا ہے وہ خیر میں جل رہے ہیں یہ شام غریبا ہے یہ شام غریبا ہے اکبرین حیدری حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد 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 حسین یاد یاد حسین یاد جس کا سجدہ قلب یزدہ میں سمایا ہو حسین گر کے گھوڑے سے زمین پر جو نہ آیا ہو حسین سر پہ اپنے جس کو تیروں نے اٹھایا وہ حسین میں اسی مظلوم کربل کی دکھی ہمشیر ہوں دیکھو ایک کوفیوں میں زینب پر بغیر ہوں دیکھو ایک کوفیوں عرے تکبیر اللہ وطر عرے رسالہ یا رسول اللہ علی مولا حیدر مولا علی مولا عرے حیدری یا علی محمد و آل محمد پر بابا سے بلم صلوات لا اماز مل اعلا محمد و آل محمد و آل محمد اسم اللہ الرحمن و آل محمد یا عصیم سید العزیز الرحیم لتنجرہ و محرام درابا امتعاناکی مدرال خیالت لانقهم مطمهون و جعلن من بین ایدهم سدھا و من خلقهم شدھا فرشای نعفهم لا يفسرون و سباون لیم انزر کم امدن جنزهم لا يؤمنون انما تندرن مکات و حسن کریم اننا نحنون و علمهم و كل شئ نحسن و في امان حیر و جعلن من بین جمیم و ما نزل على قومه من بعد من جنر من السماء و ما کن من دلیم لنکات اللہ صلی اللہ محمد و آل و الحمد اللہ اللہ محمد الحمد للہ یا حسول اللہ یا عالی مدد جناب چیرمن صاحب جناب وائس چیرمن صاحب جناب جرن سگیٹری صاحب اور مرند آواء کے تمام جماعت کے منبران موزز حاضرین محفل اور تمام بزرل حضر جن کی جیرے سر پرستی تمام نوجوان اس انہی راہ پر چل رہے ہیں آئیے اس محفل میں ایک ذاکر کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ مرند آواء جائے اور صحیح دو شہادہ کے اور جو بزری ہے اور جو محمد و آل و محمد کا پیغام ہے اس کو وہاں پر پہنچائیں میں بڑا شکر عطا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ اس میں ایک ضلیل نطفے سے پیدا ہونے والے انسان کو اس ردوے پہنچا دیا کہ جہاں پر لوگ اس کو ذاکر حسین کی ایسیت سے جانتے اور بے جانتے ہیں زمانہ مجھ کو کہے ذاکر عبو طالب بڑا شرف ہے یہ ندیم سرور کے لئے بہت بڑی عزت ہے میرے لئے آئیے میں اپنی طرف سے ان بزرگوں کو ان نوجوانوں کو ان ماں اور بہنوں کو بھی دعوت دوں مجھلے سے ہوتی کیلئے آج سے کہ آج سے وہ بھی اس وز میں ہمارے ساتھ شریک ہوں وہ مرومین جو ہمارے درمیان میں ہیں ان کے لئے سورة المبارک الفاتحہ مرد نوازمات بسم اللہ حقا ہمارا ایمان ہے کہ جو مومن دنیا کی کسی چپے پہ کسی مقام پہ بھی منتقل ہوتا ہے انتقال فرماتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ وہ دعوت وادی السلام میں پہنچتا ہے اور اس کی اس کا جسم ہے وہ یہاں پر نہیں رہتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور دعا بھی یہی رہتی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا جو حشر ہو تو محمد وعالِ محمد کے درمیان یہی ہماری دعوت رہتی ہے کربلا کے حوالے سے پہلی تو دعا آپ سب کے لئے پیش کرنا ہی رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم ہم کا دامن غمِ شبیر سے بھر دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غمِ شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے برباد ہوئی میں برباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں زینب کو نہ راسا یا مہر رمِ کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی میں کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں ایک دن تھا کہ اس شیر کی کرتی تھی میں شاہی اور آج تباہی اور آج تباہی اور آج تباہی بے غسیل پڑا مہور نبو و تکنگینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی میں آباد ہوئی برباد ہوئی میں ایک آگ ہے خیموں میں قیامت کا سما ہے غازی تو کہاں ہے غازی تو کہاں ہے دیکھو تو تو ردا چین گیا شمر کمینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی میں برباد ہوئی میں اور ایک اور دعا ایک سایہ انشاءاللہ کمپی مکمل کلام تو میں مجلس میں پڑھوں گا سیحت و سلامتی کے لئے ایک ازتدا کے لئے میں سناتا ہوں آئے آ دیکھ میرے غازی پوچا ہے علم تیرا میرے غازی میں کراچی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب میں مرہ غاز کر پہنچوں گا اور میرے مولا مجھے کہاں کہاں بھیجیں گے تو مجھے نہیں بتا تھا کہ مرندوہ بھی ایک جگہ ہے جہاں پر اتنے مولائی اتنے مومنین سید شہدہ اور آلِ رسول کے غم میں برابر کے شکیر شریک ہیں اور ان کے پیغام کو پہنچانے میں بھی برابر کے شریک ہیں مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم نہ سے آؤ اس اجڑی بھی گوزی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو ہر مجلس میں ہر مجلس میں بیٹھ کر کے اپنے لال کے رونے والوں کو دعا دیتے ہیں آؤ دیکھ میرے غازی پوچھا ہے علم تیرا آؤ دیکھ میرے غازی پوچھا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے گھونے گا نغم تیرا دل سینے میں جب تک ہے گھونے گا نغم تیرا آؤ دیکھ میرے غازی پوچھا ہے علم تیرا زینب کی دعا بن کریں ایک وقت وہ آئے گا زینب کی دعا بن کریں ایک وقت وہ آئے گا ہر گھر پہ سجا ہوگا آؤ باس ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے گھونے گا نغم تیرا آؤ دیکھ میرے غازی پوچھا ہے علم تیرا آؤ دیکھ میرے غازی پوچھا ہے علم تیرا بہتے ہوئے پانی میں تصویر سکینہ تھی بہتے ہوئے پانی میں تصویر سکینہ تھی دم دے دیا دریا سے اٹھانا قدم تیرا دل سینے میں جب تک ہے گھونے گا نغم تیرا آؤ دیکھ میرے غازی پوچھا ہے علم تیرا آبوت جب اٹھتا ہے یا بین کا غازی آبوت جب اٹھتا ہے جب بین کا غازی آبوت کے آجے بھی چلتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے گھونے گا نغم تیرا آؤ دیکھ میرے غازی پوچھا ہے علم تیرا آؤ دیکھ میرے غازی پوچھا ہے علم تیرا اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے صحت و سلامتی اے کل مومنین و مومنات سورة المبارک الفاتحہ کیا اللہ تجوہ واسطہ ہے محمد آل محمد کا یہاں سے لے کر دنیا کے آخری سرے تک جہاں جہاں مومنین ہیں ان کے جان وال کے حقادت پراری اے 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 اِلَّاَلَى پانوں میں برکت مطا فرمائے تو ہمارے دلوں میں ہماری راہوں میں حسینی راہوں میں حسینی نور کو پھیلا دے اللہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و عالی محمد کا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار ہمتا فرمائے جن کے روزگار ہیں میرے مولا تو ان میں حسینی نور و برکت مطا فرمائے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و عالی محمد کا جو جن کے گھر میں ان قریب اولاد آنے والی یا اللہ تو ان کو غازی سرکار کی غلام عطا فرما بیوی زینب کی کنیز عطا فرما یا اللہ تجھے واسطہ محمد وعالی محمد کا کہ تو ہماری اولادوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ نہیں گرانے چلنے کی تفیق عطا فرما یا اللہ تجھے واسطہ محمد کر کے ہم سب تجھے گناہ حکم عطا کر کے ہم کو ذہنی راہ کے چلنے کی تفیق عطا فرما اور آخر میں غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بات رہا ہے تجھے گھر دیں میں دعا گوں گوں اپنے برادر عزیز حنیب بھائی کے لیے ارباد بھائی کے لیے برادر عزیز سخی بھائی کے لیے غلام عباز بھائی کے لیے برادر بھائی کے لیے برادر عزیز یا بھائی کے لیے اور شکر گزار وائسی ارمین رضی بھائی کے لیے جنہوں نے کنٹینیو رہن کیے وہ سلسل میں جہاں بھی تھا انہوں نے رابطہ خائم کیا یہاں پر ہم کو بلوائے اور مرنگاوہ جماعت کے تمام جتنے ممبرانی جو انترانہ ناریو استشیف لائیں میں ان کے لیے پہ بڑا دعا کو اور بہت شکر گزار ایک خصوصی دعا انہوں نے برادر عزیز اور ان کے ساتھیوں کے لیے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید میں مڑا راز کرنا آگا اگر یہ نہ ہوتے اللہ ان کو وسیلہ نہ بناتا گیا اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان ایک ہمارے برادر عزیز بھائی اور دوسرے میں خصوصی طرح سے دعا گوں کہ جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاکھ پاکستانی روپیہ صرف فون کرنے پر خرچ کر دیا اور یہ ایک بڑا صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جس انداز سے برادر عزیز محمد طبقی ولی نے اگر اللہ ان کو وسیلہ نہ بناتا میں پھر کہتا ہوں تو شاید میں مڑا آغاز کرتا ہی نہیں لیکن میری تمانا بہت تھی کہ میں یہاں پر آؤں آپ لوگوں کی بڑی میں نے داریف سنی اور میرا بڑا دیر کرتا تھا کہ مولا اس غریب زاکر کو یہ موقع دے کہ آپ لوگوں کے درمیان میری سب سے بڑی تمانا ہے کہ مولا یہی دعا کرتا ہوں وہاں وہاں مجھے نوہ فانی کرا دے میرا مولا کہ جہاں جہاں دو مومن بھی موجود ہیں اور مولا نے یہ تمانا پر ہی پوری کی ہے آپ لوگوں مجھے دنے اور مجھے بھی جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرادر محمد طبقی ولی اتنی کاوش نہ کرتے اور اللہ کو محمد آج محمد کتنا راضی نہ کرتے شاید محمد آغاز کا نیان خصوصی دعا اللہ کرے برادر محمد طبقی کے دستر پان اسی طرح سے جاری ہے ساری رہے شاد رہے ہیں آباد رہے اور ان کی نسل میں عزداری کا سلسلہ پائم رہے ہیں حاضرین محفل کے نسل میں تمام عزداری کا سلسلے کو مولا قائم رکھیں اور دوسری بات یہ ہے بھائیو جو یہاں بہت کے میں کرنا چاہتا ہوں تمام عمین کو بھی جاننا چاہیے کہ ندیم سرور نے زندگی میں کبھی بھی دوہ پڑھنے کی ڈیمان یا بائیسہ کبھی کسی سے نہیں لیا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں دنیا کا دنیا کا نہ خوشنصیر ذاکروں جو سب سے زیادہ امیر ذاکر ہیں سب سے امیر ذاکر ہیں میں اس وقت میرے پاس دنیا کی کسی چیز کی کنی نہیں ہے جب بچہ امیر اس حوالے سے کہ جب بچہ پا اور ممہ کہنا سکتا ہے اور جب اللہ اور یعالی مدد کہتا ہے تو وہ یہ بھی سکتا ہے کہ آ دیکھ میرے غاز میں سمجھتا ہوں یہ دولت کسی ذاکر بنی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ذاکر اتنی بڑی دولت ہے میرے پاس میں دنیا کا اتنا امیر آدمی ہوں میں سمجھتا ہوں اس کے آگے ساری دولت کو میں ایک غلیظ اور حقیر چیز سمجھتا ہوں جو میری عزت تو بچا دیتی ہے میری ضرورت تو پوری کر دیتی ہے مگر سبون صرف مجھے مادمہ حسین دیتا ہے اور یہی میری سب سے بڑی تاؤننا ہے صرف غم حسین میرے نزدیک افزل ہیں اور وہ لوگ مجھے پیارے ہیں کہ جو لوگ ننگے پاؤں اس راہ میں میرا ساتھ دیتے ہیں میرے ساتھ کے مولانا ہماری اس خدمت کو اگر حبول فرما لیں ہماری نسل میں عزنداری کے سنسلے کو حبول فرما لیں تو میں سمجھتا ہوں میرے بہت بڑی عبادت ہیں میرے بہت بڑی عبادت ہیں آپ لوگ شاد رہے ہیں آپ لوگ آباد رہے ہیں آپ اٹھا کے حادث